اسلام علیکم جانے پکوان دیکھنے والوں کو میرا اسلام میں امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے کرم ہوں گا آج جو ویڈیو شیئر کرنے لگے ہیں وہ رمضان کے حوالے سے ہے رمضان کی پروپریشن ہے آپ اس کو بنا کر رکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گی جگن چیز سموسہ ہم بنا رہے ہیں آپ کو سکھانا فائدہ ہوتھائیں سموسہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے آئل لے لیا ہے آئل میں نے تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون لیا ہے اس کے ساتھ ہی لیسن میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے آپ یا ہاف ایک ٹی سپون بھی استعمال کر لیں تھوڑا سا اس کو میں گلر دوں گی آئل زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ سموسہوں میں ہمیں اس کی فیلنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں تو سموسہوں کی فیلنگ میں آئل زیادہ آئے گا تو وہ بلکل اچھا نہیں لگے گا کیونکہ میں انہوں کو ڈی پرائے بھی کرنا ہے ریسن کو پکانے کے بعد اس میں میں کیمہ شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک پاؤ کیمہ ہے تقریباً دو سو پچاس گرام تین سو گرام تک کیمہ میں نے لے لیا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں میں ساتھ ہی تھوڑی سی بلیک پپر شامل کر دوں گی تقریباً ہاف ٹی سپون آپ سپائسز زیادہ کھاتے ہیں تو آپ ایک ٹی سپون بھی استعمال کر لیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس لیے اس کے ساتھ ہی نمک خفلے ذائقہ شامل کروں گی آگ آپ نے جو ہے وہ آہستہ رکھنی ہے تیز نہیں کرنی اس کے ساتھ ہی ایک لیمن جوست جو ہے وہ میں شامل کروں گی آپ کے پاس سلکہ ہے آپ سلکہ ڈالیں لیمن ہے تو آپ لیمن جوست جو ہے وہ ساتھ اس کے ساتھ ہی میں اس کو کور کر دوں گی بلکل میڈیم فلیم پہ بلکہ آپ دم پہ رکھتے ہیں اس طرح دم پہ میں رکھ دوں گی ایکسٹرا پانی اور کچھ نہیں ہمیں شامل کرنا اس کو میں کور کر دوں گی کمہ ریڈی ہو گیا ہے میں نے اس کو چلے سے اتار لیا یہ دیکھ لیں بھی گرم ہے میں نے اس کو بھونا نہیں ہے صرف میں نے اس کا پانی جو ہے وہ خوش کیا ہے اس کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ اس میں میں بہت باریک شملہ لوں گی میں نے چھوٹے سائز میں ہو تو آپ ایک لے لیں میرے بڑی سائز میں تھی تو میں نے جو ہے وہ ہاف شملہ جو ہے وہ لی ہے اس کو میں نے اچھی طرح باریک کاٹ لی ہے بلکل کمہ ہمارا جو فلنگ کے لیے تیار ہے اب اس کی ہم فلنگ کریں گے بہت مزے کا اور اس کا اتنا مزے کا ذائقہ ہے دیکھیں کچھ بھی نہیں میں ڈالا سمپل چیزیں میں نے شامل کی ہیں صرف دو مثالے میں نے ایڈ کیے ہیں اور کچھ بھی شامل نہیں کیا اس کا ذائقہ بہت مزے کا ہے اب اس کو ضرور ٹرائی کریں اس کے ہم فلنگ کریں گے میں نے تھنڈا کر لیا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اس کو میں فلنگ کروں گی جو اوپر سموسہ پٹی آپ لیں گے اس کو میں اچھی طرح ساری کو پیٹ کر لیا ہے ہلک ہلکا ہاتھ لگا کے آپ میدہ بھی لے سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کو آپ اچھی طرح دیکھیں اصل مسئلہ سارا فلنگ کا ہوتا ہے پروپر سموسے کی جو شیپ ہے وہ آنے چاہیے اس طرح آپ نے فنگرز کے اوپر لپیٹ کے اس طرح یہ آپ دیکھیں اچھے طریقے سے فولڈ ہو رہا ہے اس کے آپ اندر فلنگ کریں گے تھوڑی سی فلنگ ہم پہلے نیچے کریں گے اس کے بعد ہم اندر اس کے چھوٹا سا چیز کا ٹکڑا میں نے کٹا ہوا ہے وہ ہم شامل کریں گے فل ہیلڈی ہے رمضان میں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہیلڈی ہے اور آپ کو فل وٹیمنز پروٹین آپ کو جو ہے وہ اس سے ملیں گے اس لیے میں نے اس کے ساتھ شیملا کا بھی استعمال کیا یہ چیز کا ایک پیس میں نے چھوٹا سا لیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح اس کے اوپر اور میں کیمہ ڈالوں گی اس کے اچھے طرح ہم فلنگ کریں گے اور اس کو ہم ٹھیک سے بند کریں گے آپ میدے کی بیکاب لے بھی بنا سکتے ہیں اس کو میدے پرنے کے لئے انڈا پھینڈ کے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے پانی کا استعمال کی ہے کیونکہ وہ آسان ہے اور آپ سب کو اویلیبل ہوتا ہے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں آپ دوڑا سا پانی یہاں پر لگائیں گے تاکہ اچھے طرح جو ہے وہ ساموسا پٹیی اپ اس کے ساتھ چھپک جائے اس کو آپ نے دھیان سے اس طرح دیکھ دیکھ آپ نے یہ جو سائیڈ ہے یہ آپ نے نیچے ساموسے کی کہ ٹھیک نیچ سے کھلے نہیں اور آپ نے ساموسے جو ہیں ساتھ گورنے ساتھ نہیں لگانے آپ نے الگ الگ ساموسے ذائم جو ہیں وہ رکھنے ہیں گیپ تیگے رکھنے ہیں ساتھ ساتھ سموسے نہیں رکھنے چاکہ چھپکنے اس طرح ڈش میں آپ نے سارے سموسے بنا کے اس کو چی طرح پھیلا کے فریزر میں رکھنے ہیں اب آپ کا فریزر آدھے گھنٹے میں ان کو فریز کرتا ہے ایک گھنٹے میں کرتا ہے دو گھنٹے میں کرتا ہے جب یہ چی طرح پروپر فریز ہو جائیں گے تو آپ نے ایک پیکٹ لے لینا ہے بنے بنائے بیکس جو ہیں وہ آرام سے ایویلیبل ہیں مارکیٹ میں آج کل اگر وہ نہیں آپ کے پاس ایویلیبل تو جو آرام شاپنگ بیگ ہمارے پاس آتے ہیں آپ ان میں بھی ان کو ڈھال کے فریز کرتے ہیں جب یہ ایک جس طرح فریز ہو جائیں گے تو یہ بلکل سموسا جو ہے وہ بھی ایک ساتھ نہیں چھپکتے آپ چھے کی سرویس کے ساتھ سے آٹھ کی سے دس کی اپنی فیملی کے مطابق اس ساتھ سے آپ اپنے اس کو پیکٹ کر لیں اور یہ روز کا رمضان ڈیلی میں آپ نکالیں اس کو فرائی کریں آپ کا ٹائم بچے گا آپ پہلے سے رمضان کی پروپیشن کر کے رکھیں تو آپ کو رمضان جنگیرنے میں حسانی یہ دیکھیں اسی طرح سموسے دیکھیں کتنا زبردست سموسے کی شیپ بنی ہے اسی طرح سارے سموسے گیپ کے ساتھ رکھنے ہیں ساتھ نہیں رکھنے تاکہ یہ چکے نہیں سارے اس طرح سموسے ڈش میں رکھ کے اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ جب یہ مکمل فریز ہو جائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی ہم نے کس طرح بیگ میں ڈالے ہیں سارے سموسے میں نے ریڈی کر لیے میں نے ابھی تقریباً آپ کو دکھانے کے لیے چھے اسے ساتھ سموسے جو ہیں وہ ریڈی کی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں فریزر میں رکھوں گی جب یہ فریز ہو جائیں گے پھر میں آپ کو بیگ میں ڈال کے دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح رمضان کی پرپریشن کر کے رکھی ہے آپ پہ اسی طرح گھر کر رکھیں اور اپنے رمضان کو آسان بنائیں اب اس کو میں فریزر میں رکھوں گی اس کو میں نے اوور نائٹ رکھا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم تھا رمضان سے پہلے آپ کے پاس بھی ٹائم ہے تو اس کو آپ اوور نائٹ رکھیں تاکہ جو ہے وہ اچھے طرح فریز ہو جائیں یہ دیکھیں بلکل آرام سے ادھر رہے ہیں بلکل نہیں ساتھ چپکے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ بٹر پیپر جو ہے وہ نیچے بچھا دیں ہنے تو ہرکاسا ڈش کو پریجو آپ جو بھی آپ استعمال کریں اس کو اچھے طرح گریز کر لیں اس طرح کے پیپر آپ کو آرام سے بیگ جو ہے وہ مارکیٹ میں مل جاتے ہیں ان کو کھولنا اور بند کرنا آسان ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی شاپنگ بیگ لے لیں اس کے آپ اندر اس طرح جتنی آپ نے ایک ونٹی چھے چھے کے حساب سے آر کے حساب سے جتنے آپ نے فریز کرنے ہیں اپنے آپ اس کو اچھے طرح فریز کر لیں اور اس کو آپ اس طرح بند کر کے آپ اس کی اچھے طرح سے ہوا نکال کے اس کو بند کر کے آپ فریزر میں رکھ دیں آپ جیسے اس کو نکالیں گے یہ بلکل اسی طرح آپ کو ملیں گے اور اس کو ہمیشہ آہستہ آگ پہ سلو ہیٹ پہ اس کو فرائی کریں زیادہ تیز آگ پہ اس کو کبھی بھی جو فریز ہوئی بس موسے یا آپ رول وغیرہ رکھتے ہیں تو اس کو تیز آنچ پہ بلکل فریز نہ کریں اس سے وہ کیا فرائی نہ کریں اس سے وہ آپ کے کرسپی نہیں بنیں گے اس طرح آپ اس کو فریز کر کے رکھیں انشاءاللہ آپ کو رمضان میں بہت فائدہ دے گی اسی طرح اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنے پیروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ